ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دردانہ فاخرہ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا تھا کہ افان کا رشتہ آئیما سے کر دیں دیکھ لیا نا اب وہ بھی اپنی پسند کا کیسے کھل کر اظہار کر رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیے جے گا اس کی شادی کو لے کر پہلے ہی شہریار کی شادی اس کی پسند سے کروا کر آپ نتیجہ دیکھ ہی رہی ہیں یہ سنتے ساتھ ہی فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ یہ افان کی خوش فہمی ہے کہ میں اس کی شادی اس کی مرضی کی لڑکی سے کروں گی میں ایک بار پھر اپنا ایک اور بیٹا کسی لڑکی کے نام پر قربان نہیں کروں گی افان کو کسی بھی حال میں نہیں کھو سکتی میں لیکن اگر میں اسے منع کروں گی اس رشتے کو لے کر تو اس کے دل میں میرے لیے بال آ جائے گا اور میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر میں اس بارے میں کوئی فیصلہ لوں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی دردانہ کہتی ہے کہ تو آپ ابھی تک سوچ کیوں رہی ہیں افان کا رشتہ آئیمہ سے کر دینا آپ آئیمہ تو آپ کی اپنی ہی بچی ہے باہر کی لڑکی لا کر آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہے پھر سے وہی غلطی نہ دہرائیں آئیمہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے اور آپ کی کتنی عزت بھی کرتی ہے آپ کی ہر بات مانتی ہے آپ زیادہ مت سوچیں اور جل سے جلد افان اور آئیمہ کی شادی کا اعلان کر دیں تو یہ سنتے ساتھ ہی فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ تم تو خموشی رہو اگر مجھے آئیمہ کو اپنی بہو بنانا ہوتا تو کب کا بنا لیا ہوتا اور سب سے بڑھ کر افان کبھی بھی آئیمہ سے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا دیکھا نہیں ہے تم نے افان کی آئیمہ سے بلکل بھی نہیں بنتی تم ان دونوں کا رشتہ کرانے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو اگر میں آئیمہ کو اپنی بہو بنانے پر راضی ہو بھی جاتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ افان اس بات کے لیے کبھی بھی راضی ہو سکتا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی دردانہ کہتی ہے کہ آج تک اس گھر میں ہمیشہ وہی ہوتا آیا ہے جو آپ نے چاہا ہے اگر آپ افان کو فورس کریں گی اس شادی کے لیے تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ کو ٹھیک لگے